اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ بات کرنے والے ہیں تیویل آف کانٹینٹس کے بارے میں اور یہ ہماری جو کلاس ہے اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ ہم جو سیکھنے والے ہیں وہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو آپ کی بکس ہوتی ہیں اس کا فرس پیس جو ہوتا ہے وہ آپ کا انڈیکس ہوتا یعنی تیویل آف کانٹینٹس وہاں پہ لکھے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس بھائی انٹرڈکشن کون سے پیچ پر ہے آئی کے جو آئی جو پیچ ہوگا ہمارا اس کے اوپر ہے چپٹر نمبر ون ہمارے پاس جو ہے وہ کون سے پیچ پر ہے تو ون پیچ پر ہے چپٹر نمبر ٹو جو ہے وہ کس پیچ پر ہے تو ہمارا سیون پیچ پر ہے اور اگر ہم دیکھیں گے چپٹر نمبر 3 ہمارا کون سے پیچ پر ہے تو ہمارا 20 پیچ پر ہے اب دیکھیں اس کو بنانے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ایزی ٹیپ سپس کی کیا ہے اور کس طریقے سے آپ جو ہے وہ آسان طریقے سے جو ہے وہ انٹیکس کی ریڈ کر سکتے ہو کسی بھی بک کے لیے یہ بہت سارے آن لائن بکس آتے ہیں اس کے مطابق کہ بھائی ہماری بک سے اس کا آپ کو انٹرڈکشن اور مدب ڈیوی آف کونٹنٹس بنا کر دینا ہے انڈیکس بنا کر دینا ہے تو یہ بہت آسان کام ہے جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم جو ہے اس سب چیزوں کو جو میں نے آپ لوگ انٹرڈکشن کے لیے جو ہے بیسک بنایا تھا اسے ڈیلیٹ کرتے ہیں کنٹرول اے کریں گے اور ڈیلیٹ کر دیں گے سب چیزوں کو اور اس کے بعد ہم جائیں گے ہوم پہ ہوم پہ ساری انسٹ یا ڈیزائل پر جائیں گے اور کلر جو ہے ہم جو ہے پیج کا آبائیٹی لے لیں گے جو اس کا ایکچول ہوتا ہے اب سب سے پہلے آپ کو ریفرنس پہ جانے ریفرنس پہ جانے کے بعد جو ہے سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ جو ہمارا فیس پیج ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہمیشہ جو ہے انڈیکس کے لئے ایمٹی رکھیں گے ہم کیونکہ فرس پیج پر ہی ہم جو ہے وہ انڈیکس کیریٹ کریں گے اب سیکنڈ پیج پہ کیسے جانا ہے وہ دیکھتے ہیں انسٹ پہ جائیں انسٹ پہ جا کے بلینک پیج پہ جیسے ہی آپ کلک کروگے تو آپ نیکس پیج پہ آ جاؤ گے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے چیپٹر چیپٹر نمبر ون چیپٹر نمبر ون کرنے کے بعد جو ہے آپ کو چیپٹر نمبر ون جو ہے ہمارا کتنے پیجز کا ہے ون پیجز کا ہے اس کے بعد ہم چیپٹر نمبر ون لکھیں گے چیپٹر نمبر ون چیپٹر نمبر ون 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 ہم سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو جو ہے ہائیلائٹ کر کے بتاتا ہوں highlight سے بڑھا سا بڑھا کرتا ہوں تاکہ آپ کو clearly سمجھ آئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہوئی کہ میں نے اس کو جو ہے تھوڑا بڑھا کر دیا ہے اب اس کو سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا heading دینی ہے اگر آپ heading نہیں دیں گے نا تو context مطلب table of contents کا کچھ بھی create نہیں ہوگا جب تک آپ جو ہے وہ اس کی heading نہیں دیں گے heading دینے بہت زیادہ ضروری ہے اس کو یہ سمجھ لیں کہ without heading آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ chapter number one پہ click کیا اور heading یہاں پہ لکھا ہے heading number one پہ آپ جیسے click کروں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ heading بن چکی ہے ٹھیک ہے اس کا آپ کلر پیچھے دیکھ سکتے ہو اور اس کی جو جو writing ہے وہ بھی change ہو گئی ہے اچھا chapter number two پہ ہم جاتے ہیں chapter number two ہم دیکھتے ہیں اسے تھوڑا سا بڑھا کر کے دکھاؤں گا میں تاکہ آپ لوگ clearly سمجھ آئے ٹھیک ہے chapter number two ہم نے یہاں کر دیا اب اگر ہمیں بار بار جو ہوم کے ٹیپ پہ نہیں آنا پڑے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم کریں گے chapter number two پہ آپ کو click کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے add text پہ click کرنا ہے اور level one پہ آپ جیسے click کروں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ heading جو ہے ہماری create ہو گئی ہے reference کے اندر ہی جو ہے ہم heading create کر سکتے ہیں بار بار ہمیں home page پہ جا کے اور مدب heading لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہم جائیں گے chapter number three chapter number three پہ ہم جیسے جائیں گے chapter number three کو بھی میں تھوڑا سا پورٹ کر دیتا ہوں تاکہ کلیئے نہیں سمجھ آتا ہے تو اچھا لگتا ہے chapter number three پہ آ گئے reference پہ جائیں گے reference پہ جانے کی بعد add text پہ level one پہ آ جائیں گے تو یہ ہماری heading create ہو گئی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے اب ہمیں جو ہے نا جو ہمارا جو first page ہے اس کے اوپر جانا ہے اور اس پہ click کرنا ہے بہت سارا students جو ہے وہ یہ غلطی کرتے کہ آپ click نہیں کرتے اور یہاں پہ آ کر جو ہے بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ first page آ گیا تو اس کا مطلب یہاں پہ working start ہو گئی ہے نہیں ایسا نہیں ہے جب تک آپ click نہیں کرو گے جب تک جو ہے working آپ کی start جو ہے وہ نہیں ہوگی اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ جانا ہے آپ کو table of contents پہ جانا ہے اور جانے کے بعد جو ہے یہاں پہ تو already آپ لوگ کو جو ہے وہ دیا ہوا ہے کوئی بھی contents آپ جو ہے وہ لے سکتے ہو لیکن میں آپ لوگ کو custom بنانا سکھا رہا ہوں کہ اگر اپنا کوئی content بنانا ہو آپ کو تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہو custom پہ جاؤ گے custom table contents پہ اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے ہمیں جو ہے وہ ڈاٹ لینے ہیں یا لائنس لینی ہیں یا پھر جو ہے مطلب کسی بھی طرح کے ڈاٹ چاہیے تو ہم یہاں سے لیں گے for classic مجھے اچھی لگتی ہے تو میں classic جو ہے writing اس کے رکھتا ہوں اور جو ہے ڈاٹ میرے جو پہلے آپ لوگ کو بتایا تھا ڈاٹ مجھے پسند ہے تو میں ڈاٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ heading number one ایسے آئے گی heading number two ایسے آئے گی اور heading number three اس طریقے سے آئے گی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو اس طریقے سے جو ہے heading one heading two heading three یہ اس طریقے سے آئے گی میں آپ کو بتاؤں گا کہ heading one two three کیا ہوتی ہے جیسے آپ نے اس کو set کر لیا set کرنے کے بعد okay پہ جیسے آپ click کرو گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا chapter number one جو ہے وہ دوسری page پر ہے chapter number two جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ four page سے start ہے اور chapter number three جو ہے ہمارے پاس وہ ہے seven page سے start ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس ایک مددب سمجھ لیں کہ ایک option ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے ہم جو ہے وہ create کر سکتے ہیں اپنی content table of content کو میں یہاں لکھ دیتا ہوں تھا کہ اچھا لگے اور آپ کو جو ہے وہ سمجھ بھی آئے table ٹھیک ہے جی table of content ٹھیک ہے جی table of content میں نے لکھ دیا اس کو تھوڑا سا بولڈ کر کے اور ہم تھوڑا سا center پہ لے آئیں گے تاکہ یہ جو ہے جو ہے اچھا لگے اور آپ لوگ کو سمجھ بھی آئے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو table of contents ہمارے پاس یہ آ چکے ہیں اور اسے ہم select کر کے تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں 16 14 ٹھیک ہے table of contents ہم نے یہاں لکھ دیا اور یہاں پہ ہمارے پر chapter number آگئے ہیں اب اگر for example اب ہمیں چاہیے بھئی chapter number one میں مجھے introduction of computer دینا ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا میں یہاں پہ آیا اور میں نے chapter number start کر دیا ون اور میں یہاں پر دوں گا بھئی introduction of computer introduction of computer ٹھیک ہے جی chapter number one میں ہم نے introduction of computer لکھ دیا اب اسے heading کیسے بنائیں گے آپ اس پہ آپ کو click کرنا ہے click کرنے کے بعد جو ہے آپ add text پہ جاؤ گے اور یہ ہوتی ہیں heading one heading two heading three جو میں نے آپ کو جب یہاں پہ دکھایا تھا نا custom پہ کہ یہ heading one heading two heading three یہ ہوتی ہیں تو یہاں پر جو ہے آپ لوگوں نے سمجھ لینا ہے heading one heading two heading three جو ہے وہ کیا ہوتی ہے تو یہاں پہ میں اس page پہ second heading لگا رہا ہوں تو یہاں پہ میں جو ہے وہ second heading لگاؤں گا اور یہاں پہ لگانے کے بعد جو ہے یہاں پہ جو ہے یہ چیز جو ہے اب heading تو بن گئی ہے لیکن یہاں پہ create نہیں ہوئی ہے یہاں پہ create کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ لوگوں نے بس جو ہے وہ اسے select کرنا ہے اور select کرنے کے بعد جو ہے آپ نے update table پہ click کرنا ہے اور update entire table پہ click کر کے ok کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو chapter number one میں two pages پر جو ہے یعنی second page پر جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے introduction of computer ٹھیک ہے اب جو ہے introduction keys میں لکھتا ہوں وہ آپ کو میں دکھانے کے لئے کہ third اگر مجھے جو ہے وہ جو ہے وہ وہ چاہیے heading چاہیے میں کیا کرتا ہوں آپ دیکھیں computer computer shortcut keys لکھ دیتا ہوں computer keys لکھ دیتا ہوں تاکہ یہ آپ کو clear ہو جائے گا computer keys میں نے لکھا یہاں پہ click کیا اور اس کے بعد sorry add text پہ جاؤں گا add text پہ click کیا اور number three پہ میں نے جیسی click کیا تو آپ دیکھ سکتے ہو one two three میری تینوں heading جو ہے وہ one page پہ لگ چکی ہے اب یہاں پہ آپ جاؤ گے اور یہاں پر آپ جانے کے بعد جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ ابھی تک show نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو ویسے ہی کرنا ہے select کرنا ہے سب کو اور update table پہ click کر کے entire پہ click کرنا ہے update entire table پہ اور ok کر دینا تو آپ دیکھ سکتے ہو اسی پیچ پر جو ہے introduction of computer ہے اور computer keys بھی اسی پیچ پر جو ہے وہ ہم نے لکھی ہوئی ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اب اس کو design کرنے کے لیے آپ کچھ بھی color دے سکتے ہو مجھے yellow color پسٹ ہے تو میں yellow color دے دیتا ہوں اسے yellow color دے دیتے ہیں اور اسے جو ہے وہ border دے دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ بہت اچھا لگے یہاں سے میں نے اس کی border لے لی ہے اور border میں جو ہے black لیں گے اور اس کی height تھوڑی سے زیادہ کر دیتے ہیں اور ok کرتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ border کی جو shape میں نے یہاں سے اب جو ہے وہ ok ہو جائے گی اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ table of contents جو ہے وہ ہمارے page جو ہے وہ create ہو چکے ہیں اور اس طریقے سے آپ لوگوں نے 10 contents بنانے یعنی 10 chapters کے table of contents بنانے ہیں اور مجھے comment box میں لکھنا ہے then تاکہ مجھے سمجھ آ سکے کہ آپ لوگوں نے یہاں پر کیا ہے اور آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہے اور آپ لوگوں نے کچھ نیا سیتھا ہے اسی سے related computer courses ہم free کروا رہے ہیں اسی چینل کے ساتھ تو ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ہمارے ساتھ ملنے کے لیے بس صرف آپ کو subscribe کر کے بیل آئیکن کو دبانا ہے ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیا کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ دوسروں کی بھی رہنمائی ہو سکے اور دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے تو انشاءاللہ اسی ٹاپک کو ہم آگے رکھیں گے اسی free courses ہم آپ لوگوں کے لیے بناتے رہیں گے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لاتے رہیں گے اور سکھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں جب تک کے لیے اللہ حافظ